بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ بزرگ برطر کے لئے اور بے حد و حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اور آپ کی آل پہ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر تک شادی سے انکار کرتا رہا ایک دن اس کے بھائی اسد الدین شیر کوہ نے اس سے کہا بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے نجم الدین نے جواب دیا میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا یہ سن کر اسد الدین نے کہا میں آپ کے لئے رشتہ مانگوں جواب میں کہنے لگا کس کا بھائی کہنے لگا ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوکی کی بیٹی کا یا اس کے وزیر الملک کی بیٹی کا یہ سن کر نجم الدین بولا وہ میرے لائک نہیں حالانکہ یہ دونوں رشتے نہائیت عالی تھے ایک سلطان کی شہزادی تھی اور دوسری وزیر آزم کی بیٹی اسد الدین دک سے رہ گیا پھر کون ہے آپ کے لائک نجم الدین نے جواب دیا مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی نجم الدین نے جواب دیا نیت میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور نصیب کرے گا یہ سن کر اسد الدین خموشی سے اسے تکنے لگا ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے باس بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی شیخ اور لڑکی کی گفتگوہ واضح تھی آواز نجم الدین کے کانوں میں پڑ رہی تھی شیخ پوچھ رہا تھا کہ تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا لڑکی کہنے لگی اے ہمارے شیخ اور مفتی وہ لڑکا واقعی خوبصورت رتبے والا اور امیر تھا مگر میرے لائک نہیں تھا شیخ حیرت سے بولے کیا مطلب تم کیا چاہتی ہو لڑکی کہنے لگی شیخ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی نجم الدین نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے شیخ سے کہنے لگا اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں شیخ گبرا گئے کہنے لگے یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے یہ سن کر نجم الدین نے کہا میں یہی چاہتا ہوں پھر نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ کے نام سے جانتی ہے جن کا نام سن کر یہودی چرنیل بھی تھر تھراتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو قبلہ اول واپس لے کے دیا اللہ تعالی ان کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے آمین دیورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین نوٹیفکیشنز ملتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ملتے رہے